بیر بھی دکھانے جا رہے ہیں یہ تصویر دیکھ کر آپ حیران ہو سکتے ہیں پریشان ہو سکتے ہیں کیونکہ تصویریں کچھ ایسی ہیں بنگلہ دیش میں عبدالعیوں نے ایک موٹر سائیکل شوروم کو آ کے حوالے کر دیا جو کچھ ہی دیر میں شوروم دھو دھو کر کے جل اٹھا اور بتایا گیا کہ شوروم کے مالک بیمل چوندر ڈے ہیں اور یہ دعویٰ ہے کہ شوروم کو اس لیے دھوان دھوان کر دیا گیا ہے جلا دیا گیا کیونکہ اس کے مالک ایک ہندو ہیں بنگلہ دیش میں اس طرح سے ہندو کو ٹاگٹ کرنے کی خبریں بگتا رہا رہی ہیں کٹرپنتیوں کا یہ پورا جو بوال ہے جو مچا ہوا ہے بنگلہ دیش میں اس کی ایک تظویر آپ کو اس وقت دکھائے جا رہا ہے ہندو کا بائیک شوروم ہوکا گیا ہے کیونکہ یہ بائیک کا جو شوروم تھا اس کے مالک ہندو بتایا جا رہا ہے کٹرپنتیوں کی ایک کرتود بنگلہ دیش میں لگاتار بڑھتی جا رہی ہے پہلے سکون ٹیمپل کے وہ تظویریں نکل کر باہر آئیں جہاں مرتیوں کو کھنڈت کیا گیا یہ بھی نکل کر بتائی تھی کہ کئی سارے مندیروں کو آ کے حوالے کیا گیا ہندو پترکار کے ایک ہتیاں مہا کی گئی اور اب بنگلہ دیش میں کٹرپنتیوں کی جو سیمائیں ہیں وہ انہوں نے لانگ دی ہے ایک بائیک شوروم کو اس لیے آ کے حوالے کر دیا گیا اور شوروم کے آگے جو کھڑی بائیک تھی اس پہ بھی آگ کو حوالے اس لیے کیا گیا کیونکہ وہ ایک ہندو مالک اس بائیک کا شوروم بتائی جا رہا تھا تو وہیں بانگلہ دیش میں شیخ حسینہ سرکار کے تکتہ پلٹ کے چار دن بعد انترم سرکار شپت لے چکی ہیں محمد یونز بانگلہ دیش کی انترم سرکار کی مخیہ بن چکے ہیں لیکن ابھی تک بانگلہ دیش میں ہندووں کے خلاف کٹرپنتی حملے نہیں رک رہے ہیں بانگلہ دیش میں ہندووں کے خلاف کروڑتا اور انسا کی لگاتار تصویریں سامنے آ رہی ہیں بانگلہ دیش میں دختہ پلٹ کے 72 گھنٹے باد انترم سرکار بنی لیکن سب سے بڑا سوار کیا آپ ہندو سرکشت ہوں گے نوبل پورسکار ویجیتا محمد یونز کے نترے تمہیں نئی سرکار نے کمان سمحلی لیکن سب سے پھر بھائی کیا آپ ہندووں پر حملے رکیں گے پیشے سے ارث شاستری محمد یونز نے انترم سرکار کی کمان تو سمحل لی لیکن بانگلہ دیش کے پرموک کا یہ بد کانٹو بھرے تاج سے کم نہیں ہے کیونکہ شیخ حسینہ کے تختہ پلٹ کے بعد بھی بانگلہ دیش میں حالات سمحلنے کی بجائے اور پگڑ گئے ہندووں پر حملے ہو رہے ہیں مندیروں پر حملے ہو رہے ہیں پورو سینہ ادھکاریوں کے گھروں کو جلائے جا رہا ہے آندولن کے نام پر اب بھی لوپ ہو رہی ہے گردھان منتری موڈی نے بانگلہ دیش کے انترم سرکار کے مکشہ کو بدھائی دینے کے ساتھ کی ان چنوٹیوں سے نپٹنے کے لیے بھی کہا جن چنوٹیوں سے بانگلہ دیش فلحال گزر رہا ہے پی ایم نے ایکس پر پوشٹ کے ذریعے لکھا پروپسر محمد یونز کو ان کی نئی ذمہ داریاں سمحلنے پر میری شک کام نہ آئے ہم ہندووں اور ان سبھی علپسنکھک سمودائیوں کی سرکشہ سنشت کرتے ہوئے سامان نیاستیتی میں جلد سے جلد واپسی کی امید کرتے ہیں بھارت، شانتی، سرکشہ اور وکاس کے لیے دونوں تیشوں کے لوگوں کی ساجہ آکانکشاؤں کو پورا کرنے کے لیے بانگلہ دیش کے ساتھ کام کرنے کے لیے پرتیبت ہے انترم سرکار کے مکشہ کا پدھ سمالنے کے بعد محمد یونز نے اپنی پراتھ مکتائیں بتائیں اور دعوہ کیا کہ ہندووں پر ہو رہے ہم لوگ کا آندولن سے کوئی ناتا نہیں ہے موسیقی محمد یونز چاہے جو دعوہ کریں ہندووں پر حملے کے پیچھے کی وجہ چاہے جو گنا ہے لیکن سچ یہ ہے کہ فیلحال بانگلہ دیش میں ہندو سرکشت نہیں ہے اور ہندووں کی سرکشت کا ذمہ دیش کی سرکار کے اوپر ہے لیکن فیلحال حالات کیا ہے؟ اب ذرا وہ دیکھئے یہ بانگلہ دیش کے نوہ کھلی کا ویڈیو ہے ویڈیو میں کچھ کٹرپنتھی ایک ہندو لڑکی کو اگوا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دس سے بارہ لوگ لڑکی کو جبرنکار میں اٹھا کر لے جاتے دکھائی دے رہے ہیں اس ماملے میں جب شکایت ہوئی تو کئی گھنٹوں بعد جاگر سینہ نے اس ہندو لڑکی کو کٹرپنتھیوں کے چنگل سے چھوڑا ہے بھارت کو بانگلہ دیش سے جوڑنے والے کئی بورڈروں پر اب بھی سیکنوں کی سنکھیا میں ہندو پریوار مدد کے انتظار میں ٹکٹکی لگائے بیٹھے ہیں بانگلہ دیش میں کرائیسز کے بیٹ جو چھاتر واپس ہندوستان لوٹے ہیں ان سے سنیے کہ فیلحال بانگلہ دیش کے شہروں میں کیا حالات ہیں بانگلہ دیش میں چنوٹی بڑی ہے سرکار پر ذمہ داری بڑی ہے لہٰذا اب انترین سرکار سے امید یہی ہے کہ حالات جلد ہی سامانی ہوں گے اور مہراز کے پورے جلے میں ایک دردناک حادثہ ہو گیا پمپڑی چنبارہ علاقے میں ایک کار نے موٹر سائیکل میں ٹکر مار دی اور کری تین سو میٹر تک موٹر سائیکل اور اس پر سوار دو لوگوں کو گھسیٹا اس حادثے میں موٹر سائیکل پر جا رہے سوار دو لوگ گمبھی روپ سے خائل ہوئے ہیں ساتھ اگست کی شام کو ہوئی اس گھٹنا کی تشویریں اس سیسٹیو میں ٹیاد ہوئی ہیں پولیس نے آروپی کار ڈرائیور کو گرفتار کیا ہے ساتھ ہی کار کو ضبط کر لیا ہے پولیس نے آروپی ڈرائیور کا میڈکل ٹیسٹ بھی کروایا ہے کیونکہ تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مہراز کے پورے سے ایک بار پھر سے اس طرح کی بھیبیت کرنے والی تصویر سامنے آئی ہے جہاں ایک گاڑی گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہی ہے دو لوگ اس میں کمپی روپ سے خائل ہوگے بتا جا رہا ہے کار سوانے تیس سو میٹر تک اس کو خسیٹا اور ایک بار پھر سے بات کرتے ہیں بانگلہ دیش کی جہاں پر بانگلہ دیش میں انترین سرکار کا گھٹن ہو گیا لیکن اسی بیچ دہشت گردی کی ایک ایسی ساجش کا پردہ فاش ہوا ہے جس کا سیدھا کنیکشن پاکستان اور بانگلہ دیش سے ہے ایکسکلوزیو رپورٹ دے کیا اس پر بانگلہ دیش میں دہشت گردی کی سنسنی خیز ساجرس سرکار پر دباؤ بنانے کی تیاری میں آتنگ کی سنگٹ ہے بھارت کے خلاف پلاننگ مہرہ بانگلہ دیش انترین سرکار کے گھٹن کے بعد بانگلہ دیش میں حالات پٹری پر لوٹیں گے یا نہیں یہ ابھی بھی سوال بنا ہوا ہے کیونکہ خفیہ سوطروں کے حوالے سے پتا چلا ہے کہ بانگلہ دیش میں گلوبل ٹیرر بریگڈ ایک خوفناک ساجش کو انجام دے رہی ہے خفیہ سرکشہ ایجنسیا دعوی یہ بھی کرتی ہے کہ بانگلہ دیش کی نئی انترین سرکار کو یہاں کٹروادی آتنگوادی سنگٹھن ہائیجاک کرنا چاہتے ہیں تاکہ بھارت سمیت پورے ویشو میں وہاں اپنے پیار پسار سکے اور آتنگواد ویرودی ان کے ایجنڈے کو مل سکے ایک مجبود سپانسر خوفیہ سوطروں کے حوالے سے پتا چلا ہے کہ بانگلہ دیش میں انترین سرکار کے گٹھن کے ساتھ ہارٹ لائنر آتنگی سنگٹھنوں کی ٹولی بھی ایکٹیب ہو گئی ہے آتنگیوں کا یہ دستہ ستہ میں اپنی بھاگیداری بڑھانے کی تیاری کر رہا ہے کٹر پنٹھیوں کے اس خاص کلر ٹیم میں جماعت المزاہد دی بانگلہ دیش جماعت الانسار فل ہندل شارکیا انسار الاسلام ہر تک اُل جیہاد الاسلامی بانگلہ دیش جیسی سنگٹھنوں کے جیل سے رہا ہوئے کارڈر شامل ہیں جن کو بانگلہ دیش اور بھارت میں آتنگ فیلانی کی آروپ میں گرفتار کیا گیا تھا یا پھر یہ دختہ پلٹ سے پہلے بانگلہ دیش میں کہیں چھپے ہوئے تھے سوطروں کے حوالے سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ نورول اسلام بلبل محمد نزرول اسلام کمال احمد سکدر ابو آمیر البنگالی ابو روحم البنگالی ابو ادنان ابو دجانہ البنگالی اور ابو احسن وہ پرموک چہرے ہیں جو بانگلہ دیش کے انترم سرکار پر لگاتار دباؤ بنانے کی کوشش کریں گے نورول اسلام جی ایم بی کے پرموک نیتاؤں میں سے ایک ہیں جو ان کی گدویتھیوں کو آپریٹ کرتا ہے بولبل محمد ڈھاکا میں اکٹیب ہے فلحال جماعت کے رہا ہوئے نیتاؤں کے سوادت کارکرم کا وہ آیوجن کر رہا ہے ابو آمیر کے القاعدہ انٹرناشنل سے سمپرک رہے ہیں جبکہ ابو دجانہ اور ابو احسن جماعتول انسار فل ہندل شارکیا سنگٹھن کے سدس سے جو پچھلے کچھ ہی سالوں میں سکریہ ہوا ہے اور اندولن میں اس کی پرموک اومی کا تھی خوفیہ اور سرکشہ ایجنسی سوطروں کے مطابق بانگلہ دیش میں جو نئی انترم سرکار بنی ہے اس پر دباؤ بنانا چاہتے ہیں جماعتول مجاہدین بانگلہ دیش اور اس جیسے کئی کٹرپنتی آتنکوادی سنگٹھن اور اس کی وجہ صاف ہے کیونکہ وہ بھارت میں اپنے کارڈر کو ڈھکیلنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے کارڈروں کو فنڈنگ مل سکے اور ان کا مجبوط بیس یہاں بھی بھارت میں تیار ہو سکے اور لگاتار وہ اپنی بھارت ورودی کا تیویدیو کو انجام دے سکے ہیں پتہ تو یہ بھی جلا ہے کہ ان کٹرپنتی آتنکی سنگٹھنوں کا نیٹورک خاص طور سے پشم منگال کے مرشید آبار مالگا اور نادیا زلوں کے علاوہ اسم کے مسلم بہل زلوں میں کچھ حصوں میں سکریہ ہے یہ کشتر، اتری اور اتر پشمی بانگلہ دیش میں جماعت و مزاہد دین بانگلہ دیش کے گڑھوں کے بھی قریب ہے پشم منگال اور بھارت کے پوروطر حصوں میں اپنی جڑے جمانے کے بعد خفیہ ایجنسی کو یہ بھی جانکاری ملی ہے کہ سنگٹھن نے دکشن بھارت اور جمبو کشمیر بیہار اور جھارکھنڈ میں بھی اپنے پیر پسار لیے ہیں بھارت یہ خفیہ ایجنسیوں کو یہ پختہ جانکاری ملی ہے کہ ان کٹرپنتی آتنکی سنگٹھنوں کے بھارت میں لگ بگ پچاس موڈیول کام کر رہے ہیں اس میں سے زیادہ چھنٹا کی بات یہ ہے کہ بھارت، پاکستان، افغانستان اور یہاں تک کی دوسری جگہوں پر سکریہ آتنکی سموہوں کے ساتھ سمبند ہے ان سبھی سموہوں کو جوڑنے والا سامان یسود ان کی بھارت ویروتی، لوگتنٹر ویروتی اور سلافی سمرتک بچار دھارا ہے بھارت میں کٹرپنتی آتنکی سنگٹھنوں کے سیوگی ہیں پاکستان کے ماملے میں انہوں نے لشکر تیبہ، لیچی اور حرکت الجہاد، الاسلام بھوجی کے ساتھ ایک مضبوط نیتوک استھاپیت کیا ہے اسی طرح انہوں نے افغانستان میں تالیبان اور القاعدہ کے ساتھ سمبند بنائے ہیں میاں مار میں اپنے سنچالن کے لیے انہوں نے دکشنی بانگلہ دیش میں روہنگیا شرنار تھی شیویروں میں استحت روہنگیا سولیڈیریٹی اورگنیزیشن بنایا ہے جن کا مین موٹیو ہے بانگلہ دیش سے بغداد تر جہاں اور اب آپ کو پیریس اولمپک سے جوڑی خبر بتا دے جہاں پر پیریس اولمپک میں سلور میڈل جیتنے کے ساتھ نیرز چوپڑا بھارت سے سب سے سفر اولمپک بن گیا ہے اور اس ایس لے کیونکہ پیریس میں میڈل کے ساتھ ہی نیرز نے شوٹر ابھیناو بندرہ کو پیچھے چھوڑ کر کے اور بندرہ کے نام ایک گولڈ میڈل ہے جبکہ نیرز کے نام ایک گولڈ اور ایک سلور میڈل ہے نیرز چوپڑا نے پیریس میں رچا اتحاس لگاتار دو اولمپکس میں جیتے گولڈ اور سلوار نیرز بنے بھارت کے سب سے سفل اولمپیر پیریس اولمپک میں گروڈوار کا دن بھارت کے لیے ایتحاس اک رہا جیولین تھرو میں نیرز چوپڑا نے سلور میڈل جیت کر اتحاس پر اپنا نام درج کروا لیا نیرز کا سلور میڈل اس اولمپک میں ابھی تک بھارت کا سب سے بڑا میڈل ہے اس جیت کے ساتھ ہی نیرز نے ٹوکیو اولمپکس کا اپنا ریکارڈ بھی دھرست کر دیا ٹوکیو اولمپکس میں نیرز نے 87.5 میٹر بھالا بھیکا تھا لیکن پیریس میں نیرز نے 89.5 میٹر تک بھالا بھیک کر سلور میڈل اپنے نام کر لیا یہ سیزن میں نیرز کا بیسٹ ہو بھی رہا اس میڈل کے ساتھ ہی نیرز چوپڑا دو اولمپکس کے ویکتگت ایونٹ میں گولڈ اور سلور جیتنے والے پہلے بھارتی بن گئے ہیں اس سے پہلے بھارت کے لیے ویکتگت ایونٹ میں ابھینا ویندرہ نے بیجنگ 2008 میں گولڈ جیتا تھا مگر وہ اس کے بعد کوئی میڈل نہیں جی سکے